موسکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈا اور میں نے جیسے کہا کہ اب رام کاج سمپن ہوا اب اور کن کن چیزوں پر نظر ڈالنی چاہیے یہ میں نے کیوں کہا ہے کہ میں آپ کی آپ کا دھیان پہلے دلا دوں سب سے پہلے ہیں نوین جوشی ہیں ورشت پترکار ہیں ہمارے سینئر ہیں اور ہندوستان اکبار کے سمپادک رہے ہیں لکھنا ہوں میں پٹنا میں لکھک ہیں سائتکار ہیں وہ بہت اچھی کتابیں ان کی ہیں کہانیاں تو نجانے کتنی ہوں گی انہوں نے ایک فیس بوک پوست لکھی ہے اس پوست کی بات کروں گا اس سے پہلے آپ سے آگرہ کروں گا اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پر اچھیتوں کے ساتھ شیئر کریں اسے لائک کریں اور میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں یعنی وہ نوٹیفیکیٹیشن آئیکن دبا دیں جس سے آپ کو خبر ملتی ہے جب نیا ویڈیو آئے یا جب نیا لائیو آئے ستھ ہندی ڈاٹ کام نے صدستہ سکیم شروع کر دی ہے ستھ ہندی ڈاٹ کام اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اس صدستہ یوجنہ کا پورا ذکر ہے اور آپ اس کو کلک کر کے اس کے صدستہ بن سکتے ہیں یہ صدستہ بن کر آپ سچ کی آواز کا ساتھ دے رہے ہوں گے فیصلہ آپ کو کرنا ہے نوین جی کے فیس بک پوسٹ کا میں ذکر کر رہا تھا اس کو پڑھتا ہوں پہلے جنہیں لگتا ہے کہ ایودھہ میں رام مندر کے بھومی پوجن کے ساتھ مندر مسجد کی راجنیتی کا پٹاک شیف ہو گیا ہے اور اب دیش شانتی پونڈ واتاورن میں وکاس کی اور اگرسر ہوگا ان کے بھولے پن کو سادر پرنام رام کاج کی انہیں بینوں مو ہی کہاں وشرام یعنی رام کارے کیے بینہ مجھے کہاں وشرام ہے یہ ہنمان جی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے رام سریت مانس میں لیکن نوین جی کا پرشن ہے نو ہنمانوں کا رام کاج پورا ہو گیا ہے کیا یہ پرشن آپ بھی اپنے سے پوچھئے میں بھی خود سے پوچھتا ہوں اور اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا خوش ہونا سنگ پریوار کا خوش ہونا سواب ہوئی تھا لیکن سارا وپکش قریب قریب وپکش کی سبھی پارٹیاں جشن کے موڈ میں ہیں تو کیا وہ سب اس ایجنڈا میں ساتھ آ گئی ہیں یہ پرشن ہے اس کا جواب بھی آپ کو چاہیے اور جب پردھان منتری آیوجن میں گئے انہوں نے بھومی پوجن کیا بھومی پوجن کہیے شلانیاز کہیے کیونکہ وہاں انہوں نے ایک شلہ بھی رکھی ہے تو اب اسے پہلے کہا گیا بھومی پوجن ہوگا پھر کہا گیا شلانیاز ہوگا اور ایک شلانیاز آپ کو پتا ہے انیس سو نواسیہ نبے میں ہو چکا ہے تو اس وقت کیا ہوا یہ اب حساب لگانے کی بات ہے لیکن ٹھیک ہے جو بتائے گا اچھا ایجن ہوا اور ایک بھو مندر کی ستھاپنا ہو رہی ہے تیاری ہو رہی ہے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کے لئے خوشی کی بات ہے جو اس اندولن سے جڑے تھے حالانکہ اس وقت کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے جو عدالت میں جہاں مقدمہ چل رہا ہے وہاں کوئی نہیں مان رہا ہے کہ یہ اس اندولن میں یعنی بابری مسجد کو گرانے کے اندولن میں ان کا کوئی ہاتھ تھا بابری مسجد کو گرانے میں ہاتھ نہیں تھا مندر بنوانے کے اندولن میں تھا مندر بنوانا چاہتے تھے اچھا تھی لیکن یہ مسجد گر جائے اسی بھی اچھا رہی ہوگی لیکن گروانے میں ہاتھ نہیں تھا یہ سب لوگوں نے کہا ہے پردان منطری نے کہا کہ رام ہر جگہ ہیں بھارت کے درشن آستھا آدرش دیویتہ میں رام ہی ہیں تلسی کے رام سگن رام ہیں نانک تلسی کے رام نگن رام ہیں بھگوان بدھ اور جین دھرم بھی رام سے جڑے ہیں تمل میں کم و رامان ہے کم من کی رامان ہے تیلگو کنڑ کشمیر سمیت ہر الگ الگ حصے میں رام کو سمجھنے کے الگ الگ روپ ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ رام سب جگہ ہیں رام سب ہی میں ہیں وشو کی سب سے ادھیک مسلم جن سنکھیا انڈونیشیا میں ہے وہاں بھی رامان کا پارٹ ہوتا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا اور بات سچ ہے کمبورڈیا شری لنکا چین ایران نیپال سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں رام کا نام لیا جاتا ہے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تھائیلینڈ میں مانا جاتا ہے کہ وہاں آج بھی رام کا شاسن ہے جو تھائیلینڈ کے راجہ ہیں خود کو رام کا ونشج مانتے ہیں لیکن ساتھ میں پردان منطری نے ایک بات کہی کہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ سے پریم بھائیچارے کے سندیش سے رام مندر کی شلاؤں کو جڑنا ہے جب جب رام کو مانا ہے وکاس ہوا ہے جب بھی ہم بھٹکے ہیں بیناش ہوا ہے سب ہی کی بھاؤناوں کا دھیان رکھنا ہے سب کے ساتھ سے اور وشوات سے ہی سب کا وکاس کرنا ہے اور کرونا کے قارن جو حالات ہیں ان میں رام کا دکھایا ہوا مریادہ کا راستہ اپنانا ضروری ہے یہ کہا لیکن اس کے ساتھ ایک لائن انہوں نے کہی جس پر ویوات کھڑا ہو رہا ہے اور وہ کہی تو انہوں نے انتراشتی سندرب میں تھی لیکن لائن ہے اور لائن رام چورت مانس سے ہی ہے پھر بھائی بینو ہوئے نپریت بھائی بینو ہوئے نپریت جو ہے وہ رام چورت مانس میں رامائن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ ایک وکٹ پرسنگ ہے جب رام سمدر کو پار کرنا چاہتے ہیں اور سمدر ان کو جگہ نہیں دے رہا ہے وہ آگرہ کر رہے تھے دو دن انہوں نے وینے کیا کہ سمدر کو پانی پھٹ کر الگ ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھ ہی سمدر پار کر کے نکل جائے لیکن جب سمدر نہیں منا تب رام نے پرتینچہ چڑھائی بان دکھایا اور تب سمدر نے انت میں راستہ دیا اس پرسنگ کے ساتھ آتا ہے بھائی بینو ہوئے نپریت لیکن یہ بھائی بینو ہوئے نپریت جہاں آ کر جہاں جڑ رہا ہے وہاں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت اس مبارک موقع پر اس خوشی کے موقع پر کیوں یہ ذکر کرنے کی نوبت آئی یہ ذکر کیوں کیا گیا اور یہ ذکر کیوں کیا گیا اس کے ساتھ ایک دوسرا ذکر ضروری ہے جو بہت عوشق ہے کہ اس کے بینا یہ بات ہو نہیں سکتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کس کس چیز پر اب آپ کو نظر رکھنی ہوگی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نام کی ایک سنس تھا ہے جس نے ایک ٹویٹ کیا ایک دن پہلے کہا بابری مسجد واز اینڈ ویل آلویز بی اے مسجد بابری مسجد ایک مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی آیا سوفیا اس کو ہاگیا سوفیا لکھتے ہیں انگریزی میں ایچ اے جی آئی اے لیکن اس کا اچھارن آیا سوفیا ہے یہ ترکی کے شہر استانبول میں جس کو پہلے کنسٹنطنیہ یا کنسٹیٹرنپل کہا جاتا تھا وہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی پھر وہ چرچ بن گیا پھر وہ چرچ سے مسجد بنتی جب واپس وہاں سلطنت آئی خلیفہ کی تو لیکن جو خلیفہ تھے کمالتہ ترک ان کی بہت تعریف ہوتی آئی تھی حس میں صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن انہوں نے تائے پایا کہ یہ مسجد واپس نہیں بنائی جائے گی اس سے ہم اب میوزیم بنا دیں گے ہم چرچ نہیں رکھیں گے مسجد بھی نہیں بنائیں گے ہاں ایک میوزیم بن جائے گا تو اب ہی حال میں آپ کو پتا ہوگا کہ جو تاجہ ترکی کے شاسک ہیں اردوان انہوں نے تائے کیا کہ اب یہاں دوبارہ نماز پڑھی جائے گی اس سے مسجد بنائے جائے گا اللہ انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ نے ادھارن دیا ہے آیا صوفیہ is a great example for us آیا صوفیہ ہمارے لئے بہان ادھارن ہے usurpation of the land by an unjust, oppressive, shameful and majority appeasing judgment can't change its status no need to be heartbroken situations don't last forever تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نو مہینے بعد جہاں سپریم کورٹ میں ان کی آجی کا بھی خارج کر دی گئی تھی انہوں نے دوبارہ یہ موقع دیکھ کر کل مندیر کا شلانیا سونے جا رہا ہے بھومی پوجل ہونے جا رہا ہے اس دن پھر یہ بہنائیں بڑھکانے والا بیان دیا ہے اب میں آپ کو الانڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ کے بارے میں کچھ اور کہوں مجھے بھی لگتا تھا بہت سمائے تک مجھے لگتا تھا بھارت سرکار نے کوئی سنسطہ بنا رکھی ہے اور یہ بھارت سرکار نے کیوں بنا رکھی آخر سرکار کو کیا پڑھی ہے وہ مسلم پرسنل لو کے لیے ایک الگ آرگنیزیشن کیوں بنایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی سرکاری سنسطہ نہیں ہے یہ کوئی سوسائٹی کوئی انجیو کچھ بھی جیسے میں اور آپ مل کر ایک سنسطہ بنا لیں اور اس کا کچھ نام رکھ دیں ایسے ان لوگوں نے ایک سنسطہ بنا لی ہے تاہی کیا ہوا ہے اپنے مند سے کہ ہم مسلم پرسنل لو کے فیصلوں کا حساب کریں گے جو لوگ ان کی سنتے ہیں ان کا حساب کرتے بھی ہوں گے لیکن یہ کوئی سمویدانک سنسطہ نہیں ہے اور یہ سنسطہ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورڈ ہو یا بابری مزید ایکشن کمیٹی ہو جب وہ غرشوں آپ یہ کہتے رہے کہ ہم مقدمہ لڑیں گے ہم عدالت میں جائیں گے عدالت سے فیصلہ کروائیں گے تو اب عدالت نے جب فیصلہ دے دیا ہے اور جو آپ کے پاس لیگل ریکورس تھا عدالت نے صحیح فیصلہ دیا گلت دیا اس پر میں الگ سے چرچہ کر سکتا ہوں میں اس فیصلے کے بہت سے بندوں سے سہمت نہیں ہوں لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کسی بھی سمیں اگر حساب ہو وہ لمبا چوڑا آپ حساب کریں تو بنیادی طور پر موٹا حساب کریں گے تو فیصلہ یا اس سمسیہ کا حل یہی ہونا تھا کہ اس مسجد کو دے دیا جائے کیوں لوگ نہیں دے رہے تھے اس مسجد کو کیوں نہیں دیا جانا تھا یا اس مسجد کو دینے کے لئے لوگ کیوں نہیں تیار تھے ان کے مند میں کیا ڈر تھے یہ ایک الگ سوال ہے جو حاشم انساری اس مقدمے کو لڑتے تھے پرامان سرام چندرداز کے سامنے یا اکھاڑے کے سامنے جس کے ساتھ ان کا مقدمہ چل رہا تھا ان کی کوئی ایسی ہندووں کے ساتھ دشمنی ہوا ایسا نہیں تھا آج جوائیوجن ہوا ہے تو اس میں جو ان کے بیٹے ہیں اقبال انساری ان کو بلائیا گیا اور وہ شردہ پر ہوا گیا اور انہوں نے آ کر تمام جگہ بتایا کہ میں گیا ہوں تمام ٹیلیوجن چینلوں پر آج سامنے کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں بھی وہ عتی تھی تھے ایسی ایک ڈیبیٹ سہی ہو میں عام طور پر دیکھتا نہیں ہوں لیکن آج جو گھر میں کوئی دیکھ رہا تھا تو میں بھی دیکھنے لگا ڈیبیٹ کی شروعات ہوئی کہ یہ انساری صاحب ہیں جو اس مقدمے کو لڑ رہے تھے آج یہ وہاں شردہ پروق ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے کچھ شردہ کی باتیں بھی کی ہم سب کے ہیں اس کے بعد ان کے بغل میں دو بھگوہ دھاری لوگ بیٹھے تھے جن میں سے ایک مہنت تھے انوان گڑی کے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے آج پجا کروائی ہے پردان منطری موڈی کو انہوں نے انساری صاحب پر چڑھائی کر دی کہ انساری صاحب یہ جو مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے بولا اور جو اسبد الدین اویسی نے بولا اب آپ اس کی آلوشنہ کیجئے وہ آپ کے مندر کا سموان کر رہے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں بدھائی دے رہے ہیں آپ کے آئیوجن میں شامل ہو رہے ہیں آپ کا پرسات کھا رہے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ختم ہو گیا اس سے آپ سنتوشت نہیں ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرہ بھی لگیں ایک ان کے بغل میں ایک دوسرے سجن بیٹھے تھے جنہوں نے اپنے کو اکھل بھارتیہ سنت سبحہ یا سنت پریشد کا مہا سچیو بتایا اب یہ جو اکھل بھارتیہ سنت پریشد ہے یہ بھی ایک آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ جیسی ہی سنستہ ہے میری نظر میں آپ کی نظر میں الگ ہو تو آپ سمجھیں میری نظر میں ان دونوں کی ستھتی ایک سی ہی ہے یہ سنت جو ہوتا ہے اور سنتوں کو سنگٹھن بنانے کی سنتوں کو پریشد بنانے کی اس میں مہا سچے و عدیقش بنانے کی آوشک تک کیوں پڑ گئی یہ کسی طرح کا سنگٹھن بن رہا ہے تو کوئی دن کوئی کھیل ہے کھیل کیا ہے یہ دو منٹ کے اندر انہوں نے صاف کر دیا دو منٹ نہیں لگا انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اور اس کے بعد اگر ایسا نہیں ہوا اور ویسا نہیں ہوا تو ہم نے تین ہزار مسجدوں کی لسٹ بنا رکھی ہے یہ وہ وجہ ہے جس نے میرے خیال سے یہ میرا اپنا ویچار ہے جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا یہ کہنے سے کہ اچھا ٹھیک ہے بھئی یہاں بھگوان رم کا جنب ہوا تھا اور یہ مسجد کوئی ایسی بہت دھارمی کاس تھا کہ حساب سے کوئی بڑی بھاری چیز نہیں ہے کہ یہ نہیں چھوڑی جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے اس کو کسی بھی دن چھوڑا جا سکتا تھا اور دونوں پکش اس پر راضی ہو جاتے ہیں لیکن یہ دونوں پکشوں کی طرف سے ایسے لوگ اس نام میں لگے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ سلج جائے جو نہیں چاہتے تھے کہ جس زمین کو ہندو بھگوان رام کا جن مستان مانتے ہیں وہاں پر مندر شانتی پوروک بن جائے کیونکہ اگر شانتی سے دونوں مل گئے اور انہوں نے مندر بنوا لیا تو پھر دو طرف بڑی بڑی دکھانے چلانے والوں کا کیا ہوگا اور دونوں طرف سے اس طرح کے اداران میرے پاس ہیں میں آج ان کو سامنے نہیں رکھنا چاہتا ہوں جیسا میں نے کہا کہ میں اوروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس خوشی کے موقع پر آپ کا مندر بن رہا ہے اس دن آپ خوش ہیں اور یہ اس کے بعد ابھی ایک چرچہ میں وینے شہستر گدھے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں اور پارٹی کے اپادیاکش ہیں اور ان کا جو وچار سیل ہے اس کو چلاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آپ پردھان منتری کی طرف سے کہا یہ ہے پردھان منتری نے کہا ہے ہمارے شیرس نیترٹر نے کہا ہے جس دن عدالت کا نتیجہ آیا اس دن بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے پکش میں نتیجہ آئے تو صحیح ہم دکھانے کی ضرورت ہے اسے جیتھار کے انداز میں پیش نہ کیا جائے اس سے سماج میں کسی طرح کا ویمنت سے نہ پہلے لیکن یہ آپ دھیان رکھئے کہ جو کڑسی پر بیٹھے ذمہ دار لوگ ہیں جو سنگٹن کو چلا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ راشیس ویم سے وقت سنگ کے سرسنگ چالک کا نام لیجے مہن بھگو جی کا یا پردھان منتری نظرن بھونڈی کا نام لیجے یا اور ذمہ دار لوگوں کا نام لیجے ان کو چھوڑ دیں وہ تو ہمیشہ ذمہ داری کی باتیں کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ انہی سنگٹنوں میں ایسے ہوتے ہیں جو لگاتار گہر ذمہ داری کی باتیں کرتے ہیں اور وہ گہر ذمہ داری کی باتیں لگاتار چل رہی ہے اور اسی لیے جو پرشن نوینجی نے اٹھایا جس کی طرف میں نے آپ کی نگاہت لی رام کاج کی انہیں بن اموہی کہاں وش رام تو پرشن یہ ہے کیا رام کاج ہو گیا نوہنمنوں کے حساب سے یا ابھی وہ رام کاج کے ان کی اپنی پریواشہ ہے وہ اس رام کاج کی اور ابھی بڑھیں گے اگرسر رہیں گے اور جس انداج میں ان کاریوں کا دونوں پکشوں سے راجنیتک استعمال ہوتا ہے اس راجنیتک استعمال میں ان کو ہوا دینے والے ان کو بڑھ ہوا دینے والے بھی دم لگا کر لگے رہیں گے ان کو کسی طرح وہ پیچھے چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ مدہ ٹھنڈہ پڑھنے والا نہیں ہے یہ مدہ ٹھنڈہ کیوں نہیں پڑھنے والا ہے اس کی اور وجہ بھی ہے اس کی دوسری وجہ ہیں دیش میں کرونا کا سنکٹ کہاں جا رہا ہے آپ کو پتا ہے دیش کی اردھ و وستہ کا کیا حال ہے آپ کو پتا ہے کل ہی بھارت سرکار کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ستھی بہت خراب ہے خاص طور پر کرونا کے ممکے میں اور اس کی وجہ سے جو اردھ وستہ کی حالت ہوئی ہے وہ بہت چنتہ جنک ہے جن سنستانوں نے یہ assessment کیا ہے کہ کتنا خراب ہو سکتا ہے ان میں جو سب سے conservative estimate ہے وہ ورلڈ بینک کا ہے جو کہتا ہے minus 3.2% اس سال میں جی ڈی پی بھارت کی جائے گی minus 3.2% لیکن اکرا نام کی ایک ریٹنگ ایجنسی ہے بھارت کی اکرا کہتی ہے 10% کی گراوٹ جی ڈی پی میں آ سکتی ہے باقی جو انمان ہیں 8-9-10 لوگوں کے وہ ان کے بیچ کے ہی انمان ہیں ان میں سے کوئی 5% کہہ رہا ہے کوئی 4% کہہ رہا ہے لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی ڈی پی اوپر جانے کی طرف بڑھ رہی ہو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ صاحب درباگی کی بات ہے کہ لوگ اکیسویں صدی میں بھی مندر اور مسجد کو پرموکمدہ مانتے ہیں لیکن اکیسویں صدی میں دھرم تو ہے جو لوگ دھرم کو مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ دھرم سے بڑا کچھ نہیں ہے اور اگر وہ یہ مانتے رہیں گے مارکٹ آپ دیکھیں اگر بھارت کا بازار بھی دیکھ لیں آپ ایک طرف دھرم کو کہہ رہے ہیں تو بھئی دھرم میں آستہ رکھنے والے لوگ یا دھرم کے نام پر اندے ہو چکے لوگ ان کی بات چھوڑ دیں شیئر بازار تو اکانومی سے چلتا ہے ایسا مانا جاتا تھا بہت لمبے سمیں تک کہا گیا ہم نے خود پڑھا لکھا اور کہا کہ بھارتی اور چھوستہ کا بیرومیٹر کہا جاتا ہے بومبے سٹوک ایکچینج کے انڈیکس کو لیکن اب لگ رہا ہے یہ سب اس بات کا کوئی آردھ نہیں رہ گیا ایکانومی کہاں جا رہی ہے جی ڈی پی کے اسی پرسنٹ پر ہمارا کرجہ پہنچ رہا ہے اور اس ستھیتی میں روزگار کا جو حال ہوا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے اگر آپ لوگ اپنے آس پاس نہیں دیکھ رہے ہیں سوچ نہیں رہے ہیں تو وہ بہت چنتہ کی بات ہے خود دیکھئے سمجھ میں آ جائے گا اور میں کسی گنیت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کا بھیجا ہوا آنکڑا اس کا بھیجا ہوا آنکڑا پھلانی ایجنسی نے جاری کیا نہیں ہے اپنی آنکھ سے اپنے آس پاس دیکھئے اور آپ کو حالات کیسے دیکھتے ہیں سوچنے سمجھنے کی کوشش کریے ایسے میں شہر بازار تیجی سے بھاگتا جا رہا ہے تو یہ یقیناً بھارتی ارض ویوستہ کی ہیلتھ کا میٹر نہیں ہے اب وہ کس چیز کا میٹر ہے یہ سمجھیں تو وہ امریکہ میں نوٹ چھپ رہے ہیں یورپ میں نوٹ چھپ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں بینک نوٹ چھپ رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں جنتہ کو جو وہ نوٹ چھپ رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں ان میں بہت کچھ کھڑچا ہو رہا ہے کھڑچا ہو رہا ہے ساتھ میں وہ وہاں کے فنڈز میں جا رہا ہے اور جو وہاں کے بڑے بڑے میوچول فنڈز ہیں پینشن فنڈز ہیں تمام طرح کے جو انویسمنٹ کے انسٹیٹوشنز ہیں ان کو دنیا بھر میں پیسہ لگانا ہے جب وہ پوری دنیا میں پیسہ لگا رہے ہیں تو ان کو بھارت میں بھی پیسہ لگانا ہے ان کے فورمولے میں تیہ ہے کہ بھارت میں کتنا پیسہ آنا ہے یہ پیسہ بڑے پیمانے پر وہاں سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے بازار تیز ہو رہا ہے لیکن یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اتنے تمام لوگ مجھے پروفٹ آف ڈوم ٹائپ بات کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مورک ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن مجھے یہ ڈر لگاتار بنا ہوا ہے آج کل پر سوں کیونکہ دنیا کی میں کسی بھی حصے کی ارثوہ وستہ سرکشت نہیں ہے دیپک پارک نے ابھی پچھلے ہفتے کہا تھا ایش ڈی ایف سی کے چیئرمن دیپک پارک نے کہ اب سرکار کو موریٹوریم نہیں بڑھانا چاہیے یعنی بینکوں کی جو کرج دینے کشتیں دینے سے چھوٹ دی ہوئی ہے اس کی سیمہ اب نہیں بڑھائی جانی چاہیے ایسا ان کا کہنا ہے آج رگرام راجن کی طرف سے یہی چیتاونی آئی ہے کہ اب موریٹوریم آگے بڑھانا خطرناک ہوگا اور خطرناک کیوں ہوگا یہ بھی سمجھ لیجیے اور اس موریٹوریم کے ختم ہونے کے بعد یہ بھی سمجھے کہ کیا ہوگا جب یہ موریٹوریم چل رہا ہے تو بہت سے لوگ جو کشت نہیں چکا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ وہ موریٹوریم کا لاب لے رہے ہیں ان کے پاس اس وقت استیتی نہیں ہے کچھ سمجھ میں جب موریٹوریم ختم ہوگا ہے تو وہ کشتیں چکانے کی حالت میں آ جائیں گے جب وہ کشتیں چکانے کی حالت میں آ جائیں گے تب وہ کشتیں چکا دیں گے ایسا مانا جا رہا ہے ابھی تک ان کو ان کی لون کو ان پی ای ڈیکلیر نہیں کیا جائے گا جب تک یہ موریٹوریم چلتا رہے گا اب زیادہ تر جانکروں کا ماننا ہے کہ اصلی درد تب سامنے آئے گا جب موریٹوریم ختم ہو چکا ہوگا اور لوگ کشت چکانے کی حالت میں نہیں ہوں گے لوگ کشت چکانے کی حالت میں کیوں نہیں ہوں گے اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے کہا کہ اپنے آس پاس دیکھئے پھر کہہ رہا ہوں اپنے آس پاس دیکھئے کاروبار نہیں چل رہے ہیں تھنڈے پڑے ہیں کام ہو نہیں رہا ہے کام میں تیزی نہیں آ رہی ہے پچھلے چھ مہینے کا بقایا پڑا ہے آدمی کے پاس تو وہ کشت کہاں سے چکائے گا اور اگر وہ کشت نہیں چکائے گا لوگوں کو تنخواہ نہیں دے گا لوگوں کا بکتان نہیں ہوگا تو ایکانومی میں تکلیف آئے گی یا نہیں آئے گی اور یہ تکلیف جیسے ہمارے آنے والی ہے بالکل ایسے ہی یورپ میں بھی آئے گی امریکہ میں بھی آئے گی امریکہ میں دوسری لہر شروع ہو گئی ہے کرونا کی اور وہاں لگاتار یہ چنتہ جتائی جا رہی ہے کہ اب یہ جو آپ موریٹوریم دے رہے ہیں یا لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں اس پر پنر وچار کیجئے تو ہر جگہ پنر وچار کا سمیں آ رہا ہے آپ کو بھی پنر وچار کرنا پڑے گا کوئی پنر وچار ایسا نہیں ہے کہ صرف بینکوں کو کرنا ہے ہم کو نہیں کرنا ہے میں ایک بات خاص طور پر کہہ رہا ہوں یہ میں یہ بتاتے ہوئے کہ میں کوئی فننشل ایڈوائزر نہیں ہوں میں مارکٹ کا انڈلسٹ نہیں ہوں لیکن کومن سنس سے جو بات کرتا ہوں جو میں خود اپنے لیے آجماتا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں بڑا پیسہ بازار میں اس وقت لگانے کی غلطی قطعی مت کیجئے گا کتنی بھی تیزی آپ کو دکھ رہی ہے تیزی فیلحال جو نظر آ رہی ہے اور یہ کہیں تک بھی جا سکتی ہے میرے جیسے لوگ جب تک بولتے رہیں گے کہ گراوٹ آ سکتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے تب تک شاید گراوٹ نہیں آئے گی کسی دن اگر میں بھی کہنے لگوں لگتا ہے میں بڑا بے وقوف تھا میں نے آپ سے کہہ دیا گراوٹ آنے والی ہے اب تو تیزی ہی تیزی دیکھ رہی ہے وہ اصل میں چنتہ کرنے کا اور خطرناک دن ہوگا جس دن آپ کو بہت ساہدھان رہنا ہوگا یہ کیول میرے لئے نہیں ہے اور یہ میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ اس سرکار کو بہت دوشت دینے کا بہت ارتھنی ایسا نہیں ہے کہ اسی سرکار کا کیادھرہ سب کچھ ہے یہ سرکار یہ ضرور ہے کہ پردان انتری کہہ چکے ہیں کہ نصیب والا ہوں لیکن اب وہ نصیب کب پھیر جاتا ہے نصیب کب پھیر جاتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اس لیے اب جو نصیب ہے یہ کتنے دن ساتھ دے گا یہ کہنا مشکل ہے آپ مارکٹ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں اور لمبے سمیں میں لگانا چاہتے ہیں اگر لمبے سمیں تک کے لئے تو دیرے 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 لگاتے رہنے کا مہینے میں کچھ پیسہ لگانے کا آپ کی ٹوٹل پیسے کا آدھا پرسنٹ ایک پرسنٹ ہر مہینے ڈالنے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لمبے سمیں میں یہ میں کہہ سکتا ہوں لیکن اس وقت تیجی آنے والی ہے تیجی آ رہی ہے تیجی شروع ہو گئی ہے اس کی امید میں اگر آپ نے بازار میں انٹری لی تو یہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے یہ کہے بینا مجھ سے رہا نہیں جاتا اس لئے میں تمام آپ لوگوں کے شکایت اور کمنٹس کے باوجود یہ بات کہتے ہوئے ہچکی چاہتا نہیں ہوں اس بیچ میں آپ دیکھیں ایک بیان ہے ماروتی کے چیئرمن آرسی بھارگو صاحب آپ لوگوں نے شاید پڑھ لیا ہوگا آپ بار میں چھپو ہوا بیان ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ صاحب ابھی نارمل سیچویشن آنے میں بہت وقت ہے ایک ویپار سنگٹھے نے بڑا اس کے ڈریکٹر جنرل سے میری بات ہوئی پچھلے ہفتے ان کا کہنا ہے صاحب ابھی جو استطی دکھ رہی ہے آج کی استطی اس میں دو سال لگیں گے نارمل سیچویشن واپس آنے میں لیکن یہ ہم آج کی استطی میں کہہ رہے ہیں اگر آج کی استطی سے خراب استطی ہوئی تو یہ سمیں اور بڑھ سکتا ہے اس لیے کل ملا کر اگر دھندہ تیز نہیں ہونے والا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں آگے بھی چلیں گی جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے ضروری چیزیں جن کے بینہ آپ کا گجارہ نہیں ہوتا ہے کھانے پینے کا سامان آپ کے گھر کا ضروری سامان تو وہ وہ والے سیکٹرز ہیں جن میں آپ نظر رکھ سکتے ہیں لیکن وہاں بھی اگر پورا بازار ایک دن بھڑھ بھڑھا کے گرا تو سب کچھ گرے گا نا اس دن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ کے بسکٹ بنانے والی کمپنی اور آپ کی ٹوپیس بنانے والی کمپنی بچی رہے گی اور باقی سب کچھ گر جائے گا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک آگرہ کروں گا انت میں ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون نالوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اس ویڈیو کے لنک اپنے مطروں پرشتوں کے ساتھ شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اور گھنٹی بھی بجائیں تاکہ آپ کو خبر مل جائے جب نیا ویڈیو آئے یا جب میں لائیو آؤں دنواد نمسکار اپنا خیال رکھئے گا اگر ممبئی میں ہیں تو بینہ ضرورت کے گھر سے باہر بلکل مت نکلیے گا موسیقی